ہی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج یکم میں ہی ہے اور آج پوری دنیا میں مزدوروں کا دن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر صحیح معنوں میں کوئی مزدور ہے تو وہ کسان بھی مزدور ہی ہے کیونکہ آپ کسانوں کی زندگی دیکھیں انتہائی مشکل زندگی ہے انتہائی جیسے آپ کہنا میرے والد بھی ایک کسان تھے پوری زندگی انہوں نے میں نے فصلیں ان کو اکاتے دیکھا ہے بیچ دیکھا ہے میرا ایک بھائی بھی اسی پیشے سے منسلک رہا ہے پوری زندگی ہم بھی زاری بات پوری زندگی گہوں میں رہے ہیں لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں فیملی کو گھر والوں کو بہت ہی مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جس میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لیبر ہے اور اس میں ریٹرن کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے کسانوں کو وہ مارا جا رہا ہے آج کل بات ہم کرتے ہیں انڈین کسانوں کی انڈیا کے جی کسانوں کے ساتھ بڑا موڈی صاحب نے ظلم کر دیا یہ کر دیا ان کی پٹائی کر دی فلان کر دی لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ جو میں نے تصویر لگائی ہے یہ کیا تصویر ہے یہ اسی چیز کی تصویر ہے کہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے بیچاروں کے ساتھ ان کو ابھی ابھی میں جسٹ اگر آپ کو ابھی بتاؤں کہ ابھی کی کنڈیشن کیا ہے صرف میں ابھی آپ کو بتاؤں ابھی کی کنڈیشن کیا ہے تو پورے پنجاب اور اسلامباد اور اس کی جتنے علاقے ہیں یہاں ابن سندھ میں بھی آئی تنگ مجورٹی ایریاز کے اندر بھارش ہو کے ساری کسانوں کی فصل تباہ ہو گئی ہے ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ پرائز دو تھرٹی نائن انڈرٹ کی حکومت کیا کر رہی ہے کہ حکومت پہلے خریدنا چاہ رہی تھی پھر خریدی نہیں اور وہ پرائز جو دے رہے ہیں وہ تقریباً اٹھائی سو سے تین ہزار روپے پر من جو آئی تھی اسے بولتے ہیں مطلب حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سپورٹ پرائز دیں چار ہزار کے قریب کئی لوگ کہہ رہے ہیں پانچ ہزار کے قریب دیں اب ہوگا کیا پنجاب سے سارے جو ہے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہے کہ بیچ میں جو میڈل مین آٹی جیسے بولتے ہیں وہ ایکسپلائٹر ہے معاملات خراب کرتا ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن عام کسان جو ہے اور اس سے بھی بڑھ کے پاکستان میں کرپشن کی وہ داستانے ہیں کہ اللہ رکھے اس کرپشن سے اس نے یہ کھوکلا کر گئی ہے یہ چند بیوروکریٹ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں ابھی یہ جو کیر ٹیکر حکومت پاکستان میں آئی تھی انہوں نے تقریبا پچاس ویسلز یا پچاس جو سے زیادہ جو ویسلز ہیں وہ تقریبا مگوائی ہیں یوکرائن سے گندم کی اب یہ بھی ایک بہت بڑا گندم کا ایک سکینڈل ہے اور اس میں جیسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے وہ تیار ہونے والی تھی پاکستان میں بھی ٹھیک ہے جی اور ویسے ویسے انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے آرڈر دے کے گندم بھی مگوائی اب ہوا کیا کہ سنیا کہ اسی پچاسی عرب کی گندم مگوائی اندین اس سے بڑھ کے اپنے کسانوں کو بھی ساڑھے تین سو چار سو عرب کا نقصان کر دی ہے مطلب دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ ایک مزدور آدمی جو بیٹھا ہوا ہے گھاؤں کے اندر جس کی پانچ اکڑ دس اکڑ زمین ہے جس کو اتنی کسٹ دینی پڑتی ہے پانی لگانے کے لیے فرٹیلائزرز کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انڈین کسانوں کا جب مسئلہ اس کو مزید پولیٹسائز کریں انڈین کسانوں کے بارے میں زیادہ ٹی وی پہ باتیں کریں لیکن پاکستانی کسان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور اگر پاکستانی کسان میں کل بھی کسی کو دیکھ رہا تھا کہ کسان بورڈ ہے اور بہت سار گروپس بنے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جب پروٹیس کرتے ہیں تو پہلے پولیس ان کو پکڑتی ہے ان کو نکلنے نہیں دیتی بڑے شہروں میں نہیں جانے دیتی اگر کئی طریقے سے پہنچ جائیں تو وہاں پہ ان کو پھر ڈنڈے مارتے ہیں جلوں میں ڈالتے ہیں تو کسان آج میں اس نے کتنا کو پروٹیسٹ کر لینا ہے لوگ کتنا کو پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ تو بسیکلی is something to tell کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہوتا کیا ہے آہ باہر سے گندم یہ کیا کریں گے ساڑھے پانچ پانچ ہزار پہ جو ہے وہ آہ آہ ساڑھے پانچ ہزار کی پر فورٹی کے جی مگوالیں گے حکوم عوام جو کسان ہے ان سے تین ہزار پہ لینی ہے یعنی کے گورنمنٹ آف پاکستان three point two million جو آٹھا گندم ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار پر فورٹی کے جی لے گی لیکن جب question آئے گا پاکستانی کسان سے لینے کا تو اس وقت کتنے کی لیں گے تین ہزار پہ کی کیوں کیونکہ وہ بابو پیسہ کیسے کمائیں گے وہ corruption کیسے ہوگی یہ جو پاکستان کے اندر care taker setup ہے نا میں تو اس کے شروع سے خلاف یہ کوئی setup نہیں ہے یہ یہ ان یہ پاکستانیوں کا استحصال کرنے کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے یہ care taker setup بن ہے یہ سیاستدان اتنے میں اب کیا کہوں ان کو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسری کی موجودگی میں election کرا سکے کبھی ان کو فوج کی مدد چاہیے کبھی ان کو judiciary کی مدد چاہیے کبھی ان کو ایجنسیوں کی مدد چاہیے یہ اپنے بیٹھ کے ملک کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے یہ اتنی چھچوئی قسم کی ہماری political class ہے یہ پوری زندگی یہ چیزیں نہیں set کر سکتے ہمیں کیا کرنا ہے اگر دو political parties لڑ لڑ کے ایک مقام پہ پہ پہنچی تھی بچوں تیسرا آٹا مگوے ہے اس نے کہا نہیں میں rules of game بناؤں گا اس کو پھر جو ہے ایجنسیاں capture کر لیتی ہیں پھر بتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں عام آدمی ایک ملک ہے اس کے ساتھ کتنا کو کھیلیں گے ہم کھیل کھیل کے اس ملک کے ساتھ اس کی طبعی اتار دی ہم نے کبھی اس میں مذہبی انجیکشن لگا دیتے ہیں کبھی سیکٹیرین انجیکشن لگا دیتے ہیں کبھی uneven growth ہے کبھی elite capture ہے کبھی اس میں جو ہے وہ عام آدمی کو کچل دیا جاتا ہے تعلیم کے مواقع نہیں ہے ہیلتھ نہیں ہے لوگ کیا کریں گے یار لوگ کب تک چیخیں گے چلائیں گے لوگ کب تک دوڑیں لگائیں گے اپنے مسائل لے کے تھانے میں جائیں تو وہاں پیسے دے کے کام کرنا پڑتا ہے بروکریزی کے پاس کیسے دے کے کام کرانا پڑتا ہے یہ کیا ظلم ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار کی چالیس کیجی تو تم یوکرین سے مگوا ہوگے لیکن اب اپنے لوگوں سے اپنے کسانوں سے تین ہزار پی لینے کو تیار ہو ان کو چار ہزار بھی نہیں دیتے ان کو دونہ پانچ ہزار وہ بچارہ اگلی دفعہ پھر لگائے گا ہم نے تو اپنی زمینوں کو تباہ برباد اور بیڑا غرق کیسے کر لیا ہے دراصل this is this issue is very emotional میرے لیے یہ بڑا important issue ہے میں نے میں گھاؤں سے میرا تعلق ہے and i know میں کسانوں کو دیکھا ہوا ہے میرا باپ کسان رہا ہے پوری زندگی میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو ان کی بڑی مشکل زندگی ہیں یہ بڑے مشکل کام کرتے ہیں اور نہ ان کے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں نہ یہ اچھے ڈریس پہن سکتے ہیں نہ یہ اچھے طریقے سے بیش آ سکتے ہیں آپ ان کے ڈیروں پہ جائیں جہاں یہ کام کرتے ہیں they look like as if they are the third rated people دنیا میں اتنا مشکل بندہ نظر نہیں آئے گا خوش بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہے بچارے کام کر کر کے صبح دبائر شام ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں اس طرح کا پیش ہے یہ والا and then at the end of the six months آپ انہیں کیا دے رہے ہو تین ازار پہ اور وہی جب آٹے والے کے پاس جائے گا تو وہ مہنگا آٹا بیچے گا اس کو تو دیکھیں یہ وہی ہے نا value audition جو کرے گا وہ مزے مارے گا اور جو value audition نہیں کرے گا وہ زی بہتر رول جائے گا اب کسانوں کے پاس have storage capacities وہ storage کی capacity نہیں ہے وہ کہاں بھی save کریں وہ سارا کچھ اس کو تو save نہیں وہ کہاں بھی save کریں گے اس سارے کو وہ نہیں save کر سکتے کسان so ان کو پھر زاری بات آیا جلدی جلدی بیچنا پڑتا ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ کیا اسے بولتے ہیں آٹی جسے آپ بولتے ہیں middleman جسے بولتے ہیں وہ بیچے میں چھائی لاکہ بیٹھا ہوں دا کہ میں کدھنے نہ دنال جڑے نہ ان کے ساتھ ظلم کروں اور جاتی کروں ٹھیک ہے جی اب پورے پاکستان کے اندر آپ نے ان کی crack down کی ہے یا یہ کچھ سیاسی جماعت تھوڑی ہیں ان کی بات تو سنیں بابو بیٹھ کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یکرائن سے ہم نے گندم مگوانی ہے ٹھیک ہے اور سنیں وہ گندم بھی جو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر پانی آ چکا ہوا ہے کسانوں کی فصلیں جو ہے وہ پہلے ہی موسم سے تباہ برباد ہو گئی ہیں بارشوں نے تباہ کر دیا کسانوں کے فصل اور ابھی آپ ان کو پکڑتے ہیں تھوڑی سی کنزانوں کی تنظیمیں ہیں ہر کسان کہاں جاتا پروٹیسٹ کرنے کس کے پاس پیسے ہیں کون پروٹیسٹ کرنے نکلے گا پروٹیسٹ کرنا کوئی آسان کام ہے اب حکومت اگر انتالیسو روپے دیری یہ چار ہزار ٹھیک ہے جی تو کیا چیز ہے یار یار بابو بہت اچھے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو بابو بن جانا چاہیے پاکستان میں بیوروکریٹ بن جانا چاہیے کیا کیوں ہوں کسان تو ہمیں بے فکوف ہیں اپنے بچوں کو بابو بناو وہ وہ کرپشن کریں اور ان کی غربت بھی ختم کریں یہی پھر طریقہ رہ گیا نا یہی آپ بتا رہے ہیں ساڑھے پانچ ہزار پہ ساڑھے پانچ ہزار جو ہے وہ آپ اس کو کیا نام ہے اس کی اس میں ہے دیتے ہیں وہ جناب ٹھیک ہے جی اور ہم ان کو ہم ان کو وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی واہ جی ہمارے کسان بڑے اچھے ہیں وہ کیا اس نے کہا تھا کہ وہ ایک شیر میں نے کہیں پڑا تھا سنا تھا میرے ذہن میں پورا نہیں آ رہا مجھے کچھ شاعری اتنی اچھی نہیں آتی جس جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو آئی تنگ روٹی کچھ اس طرح کر گیا ہے اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلادو کچھ اس طرح کر گیا ہے کہ جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روٹی کچھ اس طرح کا ہے اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم یعنی گندم کا وہ جو سٹا ہوتا جس آبادن انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو جلادو جس میں کسان کوئی کچھ نہیں مل رہا اب آپ لوگ ان کے لیے حکومت کیا کرتی ہے آپ سیاستدان کیا کرتے ہیں سیاستدان بابوں کے آگے ترلے کر رہے ہوتے ہیں بابوں کو آگے جا کے مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے بھئی اچھا سرجی پیسے ہون گے اب اب جس بندے نے یہ یہ فیصلہ کروایا کے ٹیکر حکومت سے کہ پچاس کے جہاز جو ہے وہ گندم مغوالے کے ٹیکر پرائم نیسٹر کے دور میں ٹھیک ہے جی یہ اس وقت تو پاکستان میں ڈالروں کے لیے ترس رہتے یہ کس نے ڈالر ویجے بائے ٹھیک ہے مغوانی تھی دس لاکھ ٹن گندم کے ٹیکر مغوالی تیس لاکھ ٹن اور کیسے مغوالی سٹیٹ بینک میں کہا جا رہے ڈالر کیسے آ گیا بارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے یہ پاکستانی بیوروکریٹ پولیٹیشن سفید شرٹے پین کے جناب اوپر اچھی ہیں ٹائز لگا کے امپورٹڈ اور یہ بیٹ کے فیصلے کرتے ہیں پاکستان کے غریب کسانوں کو ان کسانوں کو کیا پتا تھا کہ تم جب یہ گندم لے تیار کرو گے کسان کو تو یہ ہوتا ہے میں گندم لے کے جاؤں گا میری فٹا فٹ لے لیں گے اوپر سے بارش آگئی کسان کی گندم تباہ ہو گئی لیکن اگر یہ انڈین کسان کر رہے ہوتے تو آپ نے کہنا تھا ہو 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 موڈی صاحب دنال انجو ہو گیا موڈی نو انجو ایک ہو موڈی ظلم کر رہے ہیں موڈی یہ کر رہے ہیں اگر پاکستان میں کریں گے تو زاری باتہ آپ کو ماریں گے چانٹے وہ آپ کو تھپڑ ماریں گے آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے یہ تو کوئی حصول نہ ہوا دیکھیں this this is this is something very close to my heart because سب سے پسا ہوا طبقہ جو ہے نا وہ کسان ہے ان بچاروں کو ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے ادھار میں گواں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے میرا ایک کزن اس بزنس میں تھا کہ وہ آڈت کا بزنس کرتا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ پورا پورا گاؤں ساتھ والے کتنے گاؤں اس کے پاس آتے تھے وہ ان کو دیتا تھا ٹھیک ہے جی یہ لے لو ایڈوانس پیسے اپنی فصل کے اوپر لگاؤ اچھا وہ ایڈوانس پیسے لیتا تھا دیتا تھا اس کو ریٹرن میں وہ چار مینے بعد چھ مینے بعد جب فصل آتی تھی وہ فصل بیچتا تھا ٹھیک ہے اور اپنے پیسے بھی پورے کرتا تھا اس نے جو ادھار دیا ہوتا تھا وہ بھی پورا کر اور کسانوں کو تھوڑے سے پیسے دیتا تھا جو بچ جاتے تھے اور پھر اگلے پھر چھ مینے وہ مانگتے رہتے تھے اس بچارے کے پیچھے سارا سارا دن میں نے کسانوں کو آڑت والوں کے دفتروں میں بیٹھے دیکھا ہے کہ کیوں چودری صاحب آئیں گے کب سارا آئیں گے کب آئیں گے اور کب ہمیں وہ پیسے دیں گے ہم نے اپنی بجلی کا بیل اتارنا ہے اپنے بچوں پیسے دینی ہے ہم نے یہ کر رہا ہے ہم لو اور سارے ساستدان بیٹھے ہوئے وہاں ٹاپ پہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز والے سے کہ یار کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک انتہائی دکھ کی بات ٹھیک ہے جی انتہائی دکھ کی بات ہے ٹھیک ہے جی کتنے دکھ کی بات ایک تکلیف دے منظر ہے میرے لیے تو بڑا تکلیف دے منظر ہے کہ آپ کسانوں کے لیے کیا بندبست کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کسانوں کے لیے کیا بندبست کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب گورنمنٹ اگر بیچ میں سے ہٹ جائے ٹھیک ہے جی تو تب بھی آڈتی بڑے بھرے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ اچھے داموں پہ دے دیتے ہیں تو آگے وہ جو اگر اس میں دیکھیں یہ بڑی وہ کیا کہتے ہیں اس میں بڑی عجیب سی سٹیوشن اگر بیچ میں حکومت ہٹ جائے تو جو مل مالکان ہے جو آٹا کرش کرتے بنا کے دیتے ہیں وہ بھی استحصال کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزیں اوپر کر لیتے ہیں حکومت کہتی ہے جی کسے سولہ روپے کی وہ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب گندم امپورٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اب سننے میں آ رہا کہ پاکستان میں شگر بھی ایکسپورٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے یہ ایسے جاہل لوگ ہیں پہلے یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں بعد میں گھر میں کیونکہ گندم ہوتی ہے وہ گندم ظاہر ہے اس گندم کی اوقات ہی نہیں رہتی اور وہ جو امپورٹ کرنے والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں دو چار چھے وہ سارے پیسے بنا لیتے ہیں بیچ میں گیم کر جاتے ہیں اب یکرین سے مگوائیں گے یکرین آوریڈی کرپشن کے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں وار ٹان کنٹری ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ دیکھیں ہم اگریرین ملک ہیں یکرین جو ہے وہ جنگل لڑ رہا ہے لیکن وہ گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمیں ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ گندم خود جنگل لڑ رہا ہے خود جنگل لڑ رہا ہے ہم نارمل حالت میں اگریرین ملک ہیں ہم اپنی گندم نہیں اگا سکتے ہیں اور وہ جنگ زیادہ ملک رشیہ مار مار انہوں نے تباہ کچھڑی ہے وہ گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں بکوز ان کو پتا ہے نا کہ ہمیں کوئی ریویل نہیں چاہیے اب کیا اب کہہ رہے ہیں جی چینی ایکسپورٹ کر دو ہمارے پاس ایکسٹرہ چینی ہے پھر کیا ہوگا پھر چینی ختم ہو جائے گی پھر چینی امپورٹ کریں گے اتنی دیر میں عوام اور چند لوگ ہوتے ہیں یہ پائنٹ دس پندرہ بیس لوگ ہوتے ہیں جو سارا فائدہ اٹھا جاتے ہیں بلینز آف روپیز بلینز کے فائدے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جناب آم میں تو اس چیز میں all what could I do is میں اس میں بات ہی کر سکتا ہوں میں میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس situation کو کہ ہم لوگ یہ تو بڑا کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں ہو جی انڈیا دے کسانہ نا بہت ظلم ہو رہا ہے جڑا کسان دے نا انڈیا دے او نا دے نال ایرز جاتی ہوگی پائی جائے انہا کسانہ دا کچھ کرو انہا دے نال لڑا نا ان کی ان سے بات کر ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے دیکھیں موڈی سرکار کیا کر دی ہے ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موڈی سرکار کوئی بڑی چنگی ہے اور وہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے اپنے اپنے وہ politics کی ہوگی بہت ساری ہر جگہ پہ ہوتے ہیں مسئلے میں یہاں پھر right and wrong اس پہ وہ کرنے نہیں بیٹھا ہوا لیکن جو اپنے کسانوں سے قرض ہے کہ ہمارے کسان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے آپ آپ imagine کریں میں بتاؤں آپ کو جس کسان کی دس پندرہ بیس اکڑ زمین ہے نا ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی مواقع نہیں ہمارے گھر والوں نے ہمیں کتنا مشکل پڑھایا لوگ سمجھتے ہیں یار اپنے بچوں کو ہمیں شہر میں پڑھایا گیا frankly speaking ٹھیک ہے ایک کسان کے بچے کا شہر میں پڑھنا ہمارا گھر لینا اچھے سکولوں میں پڑھنا اچھے ملازم رکھتے دینا وہ کتنی مشکل زندگیاں انہوں نے کاٹی ہوئی ہیں اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ یہ پڑھ جائیں اور یہ اس پیشے سے نا مارا فادر اگران وانڈ کے ہم واپس اس پیشے میں آئیں علاقہ اچھا مزام ہے لیکن ان کو یہ پیشہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا اس سینس میں کہ بگوز اس میں لیبر بہت ہے ریٹرن بہت کم ہے ٹھیک ہے تو وہ ابھی بھی جو لوگ کر رہے ہیں صرف کسانوں کو میں ایک ایڈوائز ہمیشہ کرتا ہوں جب بھی میں گاؤں جاتا ہوں جدھر بھی کہ وہ کسان کامیاب رہے گا اور زندہ رہے گا جو ویلی اوڈیشن کرے گا that's it means کہ اگر آپ کے پاس گندم ہے تو اس کی کچھ چیز بنا کے بیچو گندم بیچو گو تو کچھ نہیں آپ یہ گندم آپ آپ سے چار ہزار پہ لے رہے ہیں نہ لو آپ آٹا چکی لگا لو چھوٹی سے اور آٹا بیچنا شروع کر دو دیکھو کتنا مہنگا بھی گے چھے گونوں مہنگا بھی جائے گا اور گھر میں پڑھا لیکن اس کے لیے storage capacity اپنی بناو اگر آپ کے پاس اچھی storage capacity موجود ہے کسانوں کے پاس that's the perfect thing آپ کے لیے سب سے best چیز یہ ہے storage capacity storage capacity بنو اور ویلی اوڈیشن کرو اور یہ تنگ آجو یہ لوگ جو آرہا آپ کے وہی دس اکڑ بندرہ اکڑ they can give you a lot so politics ضرور کریں انڈین کسانوں کے اوپر لیکن پاکستانی کسانوں کو بھی کچھ کچھ دیں ان کے لیے بھی کچھ سے فیصلے کریں نہ وہ بابوں سے بچتے ہیں نہ وہ ویدر سے بچ پائے ہیں آپ جائیں ہمارے ادھر گھاؤں میں لاکے میں پنجاب میں بارش نے فصلے تباہ کر دی ہیں اور وہ اس کے نیچے اب پانی کھڑا ہوگیا اب اس کے اندر مشینے نہیں جا سکتے اگر وہ ہزاری بات ہے وہ جب جب وہ اگلے پانی دس دن میں بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ہی ہوگا نا وہ تب ہی جا کے وہ ہوگا وہ کسان اس کو وہ گندم کو نکال سکتا ہے وہ کیا ہو سب اپنے اس کو ہارویسٹ ہو سکتی ہے وہ so that's that's the challenge let's hope for the best thank you